موسیقی 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 1949 عیسوی میں قاضی صاحب علی رحمہ حجرت کر کے کرانچی تشریف لائے اور 1950 عیسوی میں آپ اکن مزید کھاردار میں امام و خطیب مقرر ہوئے جہاں آپ نے انیس سال خدمات سرانجام دی اسی دوران تقریباً دیئر سال آپ نے مرکزی مزید واہ کین صلاح راول انڈی میں فرائض امامت و خطابت سرانجام دیا انیس سو انتر عیسوی میں آپ میمن مزید مسلح الدین میں امام و خطیب مقرر ہوئے جہاں آپ نے چودہ سال قدمات سر انجام دی آپ اس مزید میں اپنے انتقال تک بڑی کامیابی کے ساتھ تبلیغ دین اور مریدوں کی اصلاح و تربیت فرمانے میں مشغول رہے آپ امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ داروں علوم امجدیہ میں تقریباً پندرہ برس تک بطور معلم و مدرس بڑی مہارت کے ساتھ تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے آپ علیہ رحمہ نے انیس سو چوان عیسوی میں پہلا حج ادا فرمائے اس حج کے دوران آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت قبط مدینہ مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمہ سے پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمہ آپ سے مل کر بے حد مسرور ہوئے اور قاری صاحب علیہ رحمہ کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس و ادھر پر حاضری دی بارگئے رسالت میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرنے کے بعد سیدنا امیر المومنین صدی کے اکبر اور سیدنا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہما کے حضور نظران عقیدت السلام ارز کیا حضرت قاری صاحب اپنی حیات دنیوی میں بارہ مرتبہ زیادت حرمین سے مشغف ہوئے یعنی آپ نے کل بارہ حج ادا کی ہر مرتبہ آپ حج کو روانہ ہونے سے قبل حضرت امام العولیہ سیدنا علی ہجویری داتا گنجبک علی رحمہ کے مزار انفس پر ضرور حاضر ہوتے اور فرماتے کہ میرے حج کیلئے ویزا یہی سے لگتا ہے انیس سو ستر عیسوی میں سفر حج کے دوران آپ نے سرکار بغداد حضرت محبوب سبحانی محید دین سیدنا شیخ عبدالقابد جلانی علی ریمہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی موقع سات جمادستانی چودہ سو تین ہجری بمطابق تئیس مارچ انیس سو تیراسی عیسوی بروز بود با وقت شام ساڑھے چار بجے آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا آپ کا انتقال اٹانک ہوا منگل بودھ کی دنمیانی شب بعد نماز عشاء آپ نے مولانا حامد رزاقان علی ریمہ کے عوش مبارک کی محفل میں شرکت فرمائی اس محفل میں قاری صاحب علی ریمہ کے علاوہ حضرت مفتی افتر رزاقان صاحب علی ریمہ اور حضرت علامہ سیشہ تراب الحق قادری علی ریمہ بھی شرک تھے آپ کی انتقال کے سانحے کی خبر سن کر سب حیران رہ گئے بروز جمعیرات آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کم و بیش تیس ہزار فرزندان توحید مسلح الدین گارڈن پہنچ گئے تقریبا سارے دس بجے صبح نماز جنازہ حضرت مفتی افتر رزاقان صاحب علی ریمہ نے پڑھائی اور آپ کو مزید سے ملک مسلح الدین گارڈن میں سپردکھا کیا گیا اور آشین استغفر اللہ ربی من كل ذنب ربی من كل ذنب موسیقی 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 فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو تاجدار مدینہ کا غلام ہے جب دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ حضور کو سجدہ کیا جائے اس کو سجدہ کیا جائے لیکن شریعت متحران سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لئے ممنون ہے جیسا کہ وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی باغ میں اوٹ نے سجدہ کیا تھا سرکش اوٹ تھا سجدہ کیا تھا تو صحابہ کرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ جب جانور حضور کو سجدہ کر رہے تو ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائے کہ ہم بھی سجدہ کریں تو حضور تاجدار مدینہ نے فرمائے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ غیر خدا کو جائے زورتا تعظیمی تو سب سے پہلے میں عورت تو حکم دیتا کہ وہ اپنے شاہر کو سجدہ کریں وہ عورت سجدہ تعظیمی ممنون ہے تو عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کو ذر پاس شرابی ایسا ہی ہے اور ذوق دل یہ کہتا ہے کہ حضور کو سجدہ کیا جائے تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے اور کیا خوب نباتیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ یہ سر کا سجدہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں تو اچھا وہ سجدہ کیجے سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے سر کو خبر نہ ہو یہی سوال حضرت مولانا زیادر دین صاحب اللہ سے کیا گیا تھا میں بھی اس میں موجود تھا ہمارے کراچی کے کچھ احباب بھی موجود تھے اور ان سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشار میں جو عقیدت ہے تاجدار مدینہ کی اس کے لحاظ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد اعلیٰ حضرت تو بڑے بے قرار ہوں گے سجدہ کرنے کے لئے تو فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ان کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی بات تو کہتے ہیں لیکن شریعت کے فاس و احترام کا پورا پورا لحاظ رہا ہے یہ فرمایا انہوں پھر اس کے سلچنے میں وہ شیر پیش کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ضرورش نہیں پڑی اللہ مصرحہ فرماتے ہیں الحضرت کے بے خودی میں سجدہ در یا تواف بے خودی میں بس ایک ایسا لفظ لیا ہے کہ شریعت کے طور پر پکڑ نہیں مطین بے خودی میں سجدہ در یا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو تو اس شیر کے اندر بھی آل حضرت فرماتے ہیں کہ شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں تو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو ان کے سوار ادا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوار ادا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پی سر پے پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پی سر کو پیدر پے کو خبر نہ ہو اللہم صلیح گزرگ گزرگ گزرا کے